پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئیس آئی کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے کیونکہ باقی سارے داروں کو کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں آئیس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے ان کی کونسی بات درست مانوں اور کونسی بات ان کی درست نہ مانوں عمران خان دھرنا لے کر اسلامباد یا لانگ مارچ لے کر اسلامباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا وہ کھلے عام اظہار بھی کر رہے ہیں رانہ سناولہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اگلے ہفتے کسی وقت بھی یا اس ویکنڈ سے کسی وقت بھی آن ورڈ کال کر سکتے ہیں تو یا تو پی ٹی آئی اسلامباد کا گھراؤ کرے گی تو یا اسلامباد کے اندر آ کر یہاں دھرنا دے کر بیٹھنا چاہے گی جو دھرنے کا ان کا تجربہ تھا دوزار چودہ والا